لیجے سنیے مہنداز کرمچند گاندھی یعنی مہاتمہ گاندھی کی آتما کتھا ست کے ساتھ میرے پریوک کے پانچوے بھاگ کے چھبیسویں ادھیائے ایک تاکی رٹ کا واشن واشن سمیر گو سوامی کا ہے جن دنوں کھیڑا کا آندولن چل رہا تھا ان دنوں یوروپ کا مہا یدھ بھی جاری تھا وائس رائے نے اس کے سلسلے میں نیتاؤں کو دلی بلایا تھا مجھ سے آگرہ کیا گیا تھا کہ میں بھی اس میں حاضر ہوں میں بتا چکا ہوں کہ لارڈ چیمز فورڈ کے ساتھ میری مطرتہ تھی میں نے نمنطرن سویکار کیا اور میں دلی گیا کینٹو اس صبح میں سملت ہوتے سمیں میرے مند میں ایک سنکوچ تھا مکہ کارن تو یہ تھا کہ اس صبح میں علی بھائیوں کو لوکمانے کو اور دوسرے نیتاؤں کو نمنطرن نہیں کیا گیا تھا اس صبح میں علی بھائی جیل میں تھے ان سے میں ایک دو بارے ہی ملا تھا ان کے بارے میں سنا بہت تھا ان کی سیوہ ورتی اور بہادری کی سراہنہ سب کو ہی کرتے تھے حکیم صاحب کے سمپرک میں میں نہیں آیا تھا سورگی آچار ردر اور دین بندھو انڈریوز کے موہ سے ان کی بہت پرشنسہ سنی تھی کلکتے میں ہوئی مسلم لیگ کی بیٹھک کے سمیں شویب قریشی اور بیرسٹر خواجہ سے میری جان پہچان ہوئی تھی ڈاکٹر انساری ڈاکٹر عبدالرحمان کے ساتھ بھی جان پہچان ہو چکی تھی میں سجن مسلمانوں کی سنگتی کے افسر ڈھونٹتا رہتا تھا اور جو پوتر تتہ دیش بھکت مانے جاتے تھے ان سے جان پہچان کر کے ان کی بھانا کو جاننے کی تیور اچھا مجھ میں رہتی تھی اس لیے وہ اپنے سماج میں مجھے جہاں کہیں لے جاتے وہاں بنا کسی آنا کانی کے میں چلا جاتا تھا اس بات کو تو میں دکشن افریقہ میں ہی سمجھ چکا تھا کہ ہندو مسلمانوں کے بیچ سچا مطرباؤ نہیں ہیں میں وہاں ایسے ایک بھی اپائے کو ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا جس سے دونوں کے بیچ کی انبندور ہو جھوٹھی کو شامت کر کے اتھوہ سوابی مان کھو کر ان کو اتھوہ کسی اور کو رجانہ میرے صبحوں میں نہ تھا لیکن وہیں سے میرے دل میں یہ بات جمع ہوئی تھی کہ میری اہنسہ کی کسوٹی اور اس کا وشال پریوگ اس ایک تا کے سلسلے میں ہی ہوگا آج بھی میری یہ رائے قائم ہے ایشور پرتکشن مجھے کسوٹی پر کس رہا ہے میرا پریوگ چالو ہے اس پرکار کے وچار لے کر میں بمبئی بندر پر اترا تھا اس لیے مجھے ان دونوں بھائیوں سے مل کر پرسنتہ ہوئی ہمارا اسنے بڑھتا گیا ہماری جان پہچان ہونے کے بعد ترنتی علی بھائیوں کو سرکار نے جیتے جی دفنا دیا مولانا محمد علی کو جب اجازت ملتی تب وہ بیتول یا چھنوڑا جیل سے مجھے لمبے لمبے پتر لکھا کرتے تھے میں نے ان سے ملنے کی اجازت سرکار سے مانگی تھی پر وہ مل نہ سکی علی بھائیوں کی نظر بندی کے بعد مسلمان بھائی مجھے کلکتیو مسلم لیگ کی بیٹھک میں لے والے گئے وہاں مجھ سے بولنے کو کہا گیا میں بولا میں نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ علی بھائیوں کو چھڑانا ان کا دھرم ہے اس کے بعد وہے مجھے علی گڑھ کالیج میں بھی لے گئے تھے وہاں میں نے مسلمانوں کو دیش کیلئے اختیار کرنے کی دعوت دی علی بھائیوں کو چھڑانے کیلئے میں نے سرکار سے پتر ویوہار شروع کیا اس کے نمت سے ان بھائیوں کی خلافت سنبندی ہلچل کا ادھیان کیا مسلمانوں کے ساتھ چرچائیں کی مجھے لگا کہ اگر میں مسلمانوں کا سچا مطر بننا چاہتا ہوں تو مجھے علی بھائیوں کو چھڑانے میں اور خلافت کے پرشن کو نیائے پوروک سلجھانے میں پوری مدد کرنی چاہیے خلافت کا سوال میرے لیے سرل تھا مجھے اس کے ستنتر گن دوش دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی مجھے لگا کہ اگر اس کے سنبند میں مسلمانوں کی مانگ نیتی وردھ نہ ہو تو مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے دھرم کے پرشن میں شردھا سروپری ہوتی ہے یدی ایک ہی وستو کے پرشن سب کی ایک سی شردھا ہو تو سنسار میں ایک ہی دھرم رہ جائے مجھے مسلمانوں کی خلافت سنبندھی مانگ نیتی وردھ پرشن نہیں ہوئی یہی نہیں بلکہ برٹین کے پردھن منتری لائیڈ جارج نے اس مانگ کو سوئی کار کیا تھا اس لیے مجھے تو ان سے وچن پالن کروانے کا بھی پریتن کرنا تھا وچن ایسے اس پشت شبدوں میں تھا کہ مریادت مانگ کے گن دوش جانچنے کا کام اپنی انتراتمہ کو پرسند کرنے کیلئے ہی کرنا تھا چونکہ میں نے خلافت کے معاملے میں مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا اس لیے اس سنبندھ میں مطروں اور آلوچکوں نے میری کافی آلوچ نہ کی ہے ان سب پر وچار کرنے کے بعد جو رائے میں نے بنائی اور جو مدد دی یا دلائی اس کے بارے میں مجھے کوئی پشت آپ نہیں ہے نہ اس میں مجھے کوئی صدھاری ہی کرنا ہے مجھے لگتا ہے کہ آج بھی ایسا سوال اٹھے تو میرا ویوہار پہلی کی ہی طرح ہوگا اس پرکار کی وچار لے کر میں دلی گیا مسلمانوں کی دکھ کی چرچہ مجھے وائس رہ سے کرنی تھی خلافت کی پرشنے نے ابھی پونڈ سوروپ دھارن نہیں کیا تھا دلی پہنچتے ہی دین بندھو انڈریوز نے ایک نیتک پرشن کھڑا کر دیا انہی دنوں اٹلی اور انگلینڈ کے بیچ گپت سندھی ہونے کی جو چرچہ انگریزی اخباروں میں چھڑی تھی اس کی بات کہہ کر دین بندھو نے مجھ سے کہا یدی انگلینڈ نے اس پرکار کی گپت سندھی کسی راشتر کے ساتھ کی ہو تو آپ اس صبح میں سہائق کی طرح کیسے بھاگ لے سکتے ہیں میں ان سندھیوں کی وشحے میں کچھ جانتا نہیں تھا دین بندھو کا شبد میرے لئے پریابت تھا اس کارن کو نمت بنا کر میں نے لارڈ چیمز فرڈ کو پتر لکھا کہ صبح میں سملت ہوتے ہوئے مجھے سنکوچ ہو رہا ہے انہوں نے مجھے چرچہ کے لئے بلایا ان کے ساتھ اور بعد میں مسٹر میمفی کے ساتھ میری لمبی چرچہ ہوئی اس کا پرنام یہ ہوا کہ میں نے صبح میں سملت ہونا سوئی کار کیا تھوڑے میں وائس رائے کی دلیل یہ تھی آپ یہ تو نہیں مانتے کہ بریٹش منتری منڈل جو کچھ کرے اس کی جانکاری وائس رائے کو ہونی چاہیے میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ بریٹش سرکار کبھی بھول کرتی ہی نہیں کوئی بھی ایسا دعویٰ نہیں کرتا کنتو یدی آپ سوئی کار کرتے ہیں کہ اس کا استطع سنسار کے لئے کلیان کاری ہے یدی آپ یہ مانتے ہیں کہ اس کے کارنیوں سے اس دیش کو کل ملا کر کچھ لاب ہوا ہے تو کیا آپ یہ سوئی کار نہیں کریں گے کہ اس کی وپتی کی سمائے اسے مدد پہنچانا پرتیک ناغرک قدر میں گپت سندھی کے وشے میں آپ نے سماچار پتروں میں جو دیکھا ہے وہی میں نے بھی دیکھا ہے اس سے ادھک میں کچھ نہیں جانتا یہ میں آپ سے وشواس پوروک کہہ سکتا ہوں اخواروں میں کیسی کیسی گپیں آتی ہیں یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اخوار میں آئی ہوئی ایک نندہ جنگ بات پر آپ ایسے سمائے راج کا تیاک کر سکتے ہیں لڑائی سماپت ہونے پر آپ کو جتنے نیتک پرشن اٹھانے ہو اٹھا سکتے ہیں اور جتنی تقرار کرنی ہو اتنی کر سکتے ہیں یہ دلیل نئی نہیں تھی لیکن جس افسر پر اور جس ریتی سے یہ پیش کی گئی اس میں مجھے نئی جیسی لگی اور میں نے سبح میں جانا سوئی کار کر لیا خلافت کے بارے میں یہ نشے ہوا کہ میں وائس رائے کو پتر لکھ کر بھیجوں ابھی آپ سن رہے تھے موہنداز کرم چند گاندھی یعنی مہاتمہ گاندھی کی آتما کا تھا ستھ کے ساتھ میرے پریوک کے پانچویں بھاگ کے چھبیسویں ادھیائے ایک تاکیرٹ کا واشن واشن سمیر گو سوامی کا تھا موسیقی